حقیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات اے صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ تریر پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح سے مختلف قسم کی ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے حاشم پورا میں بی جے پی کے گنڑے یا لیڑران کہیں وہ دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں پر بچپے میں چار پولیس افسران کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے صرف بجرنگدل کے کارکنان سے پوچھتاچ کرنے اور ان کو گریفتار کرنے کی وجہ سے ٹول پلازا میں ایک ایڈیشنل جج کو کس طرح سے جو ہے سبق سکھا رہا ہے ایک شخص اس کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی وہ میں آپ کو سناوں گا اور ادھر ٹنکور میں دلیتوں کے ساتھ کیا برطاو کیا گیا اور تمیلاڑ میں ایک رت اجسوں میں کس طرح بھیانک حادثہ پیش آیا اور بھدرا کالے نامی اجسوں میں گانا نہ گانے پر یعنی بھکتی گیت نہ گانے پر ایک دلیت نوجوان کو مارنے کے خبریں آ رہی ہیں لفٹ حادثہ پیش آیا ہے غازی آباد میں آٹھ طالب علم زخمی ہوئے ہیں تین کے حالت نازو بتائی جا رہی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی ہیں سب آپ لوگ کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لے ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین گرامی سب سے پہلے میں آپ کو میرٹ کے حاشم پورا میں بی جے پی نیتاؤں کہ دادا گیری اور گنڈا گردی دکھانا چاہتا ہوں جو لوگ چاند رات کو مسلم اکثریتی علاقے میں جاگرن کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں یہاں کی پولیس صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایریا ہے اور آپ کوئی رات میں کسی بھی طرح سے ہنگامہ مچانے نہیں دیا جائے گا تو داروغہ کی اس کہنے پر کس طرح اس نے دھمکیاں دے رہے ہیں یہ آپ سننے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یو پی میں اس وقت کس طرح پر امن ماحول میں ظاہر سے بات ہے کہ آپ کو جاگرن کرنا ہے تو اپنے مندروں میں کریں اپنے گھروں میں کریں اپنے علاقوں میں کریں مسلم اکثریت علاقوں میں آ کر جاگرن کرنے کا مرتبہ کیا ہے یہ ساری چیزوں کو لے کر اس وقت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مرحول سبحانہ لڑی مرحولتی آپ سنیے 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 آپ میری بیرے بستانے ہو میں آپ نے کوئی نمتی نہیں دیا بھو رہنیاں جاگرن دو طارقی رات میں کرنے جا رہے ہیں آپ کٹی ہیں آپ بس کریں گے آپ کو بلائے تو مانچم مانچ کیے آپ ہمارے کارے کر دیں گے آپ شیئے جو ہیں کوئی بات نہیں میرے آپ بلانے چاہے ہو گا میرے آپ نے سنیے بیرے بات آپ نے ایک آگ میں ہونے لہی دوں گا میں بنا نمتی کے کروں گا بات کریے میں کیسے بوکروں کروں گا اگر آپ کی بنا نمتی اگر آپ کی بنا نمتی اگر آپ کی بنا نمتی سنوہ ہاری ویڈیو بڑھوارے ہیں میں آپ سے نیویدن کام پر آگا بڑے آگا میں جاگران کو دو تاریخ میں کرنے جا رہا ہوں اور دو تاریخ کی رات کو کریں گے اور سنوہیں اسی دنے گھر میں اگر کوئی اولاد پیدا ہوگی تو اس کی پرمیسل پرمیسل چاہیے نہیں میں نے کپ پرمیسل نہیں ڈال رہے ہیں میں نے آپ کا اپنا معاملہ ناظرین گرامی چاس پولیس افسران کو منگلورو کے بچپے اسٹیشن سے معتل کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلم نوجوان نے تین بجرنگ دلوں کے خلاف یہ معاملہ درج کروایا تھا کہ کٹیل ٹیمپل کے سامنے وہ جب اپنی دکان لگا رہا تھا یعنی کہ وہ ناریل پانی بیشتا ہے تو اس وقت اس کو نہ صرف روکا گیا بلکہ اس کو حراسان کیا گیا اس کی شکایت پولیس تھانے میں کیا تو پولیس اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے تین بجرنگ دل ایکٹیوٹس کو رکار کنان کو جنہوں نے گنڈا گردی کی تھی گریفتار کر کے ان سے پوچھتا چکی تو صرف اس کوسچن کرنے کی وجہ سے چار پولیس افسران کو بچپے کی سٹیشن میں معتل کر دیا جانے کے بعد جو ہے کرنا ٹک کی بی جی پی حکومت کی جانب سے لے گئے اس فیصلے کو لے کر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی پولیس کو بھی اپنا کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے جو انصاف کے ساتھ قانون میں رہتے ہوئے انصاف کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں ہے کہ بی جی پی حکومت بجرنگ دل کی گنڈوں کے خلاف صرف پوچھتا چکنڈے ان کو حراست میں لینے پر ہی پولیس افسران کو سسپنٹ کر دیا ہے آئیے ناظرین اگرامی دلیتوں کے ساتھ نائنصافی ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ یا پھر ان کو ذات پات کے نام پر دوری اختیار کرنا ان کو زلیل اور بے عزت کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ٹنکور میں ایک دلیتوں کی کالونی تھی یہاں سے ایک دیوستان کے جاترہ مہا اتسو کے موقع پر مقامی لوگوں کے جانب سے جو جلوس نکالا گیا تھا دیوی دیوتاؤں کا مختلف کالونیوں سے تو لے جایا گیا لیکن جیسے ہی سامنے دلیتوں کی کالونی آئی تو وہاں سے اس دیوی دیوتاؤں کے جلوس کو نہ گزارنے کے معاملہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ سلطے میں آ گیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی دلیتوں کی کالونی آئی تو اس جلوس کو جو ہے وہیں پر روک جیا گیا اور وہیں سے واپس لے جایا گیا اور اس کالون اس سے نہیں گزارا گیا اس بات کو لے کر کہ دلیت برادری میں جہاں پر خوش ساپایا جا رہا ہے وہاں پر ایک کہنے کی کوشش ہو رہی کہ صرف لڑائے جھگڑے کیلئے دلیتوں کا استعمال ہوتا ہے آج بھی کس طرح کی مان سکتا ہے اس وقت جو ہے انسان کی ترمیان سات پاتھ کو لے کر کے ہوئے وہ اس سے صاف اور واسط اور پظاہر ہوتا ہے ناظرین گرامی در کچھ دنوں سے دلیتوں پر بہت زیادہ ہی ظلم ستم ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں اس کی ایک تازہ مثال یہاں پر آئی ہے کڑگو سے یہ بھی کرناٹک کے علاقے کی ہے یہاں پر ایک دلیت نوجوان ایک علاقے میں جسے کمار ہلی کہا جاتا ہے سومار پیٹے تعلقے میں آتا ہے وہاں پر اس سے کہا گیا کہ ایک بھکتی گیت گایا جائے جس کو بھدرا کالی استو کہا جاتا ہے استو کہا جاتا ہے لیکن وہ وہاں پر بھکتی گیت گانے سے انکار کر دیا تو پورے کے پورے لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو جو ذات پات کی گالیاں دے کر کے اس کو پوری طرح سے زخمے کر دیا ہے یہ دو تین دنوں سے اس سے پہلے بھی میں نے کتنے ایسی تصاویر اور اسی ویڈیو سا آپ کے سامنے لائے اور خبریں لائے جس میں جو لگاتا ہے دلیتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں دلیتوں کے ساتھ ذات پات کے نام پر یہ سب ہوتا ہوا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین تمیلناڈو میں آج بہت ہی افسوسناک ایک واردات بلکہ ایک حادثہ پیش آیا ہے وہ ہے ہائی والٹیج بجلی کا تار لگنے سے ایک رتھ جو اتصو کے موقع پر کھینچا جاتا ہے اس میں لگنے کی وجہ سے گیارہ افراد جو ہے موقع پر ہی حلاق ہو چکے ہیں یہ تنجہ اورو نامی ایک علاقہ آتا ہے وہاں پر گریشتہ رات پیش آیا ہے یہ حادثہ ہے اس میں بارہ لوگ پوری طرح سے زخمی ہوئے ہیں چار لوگوں کی جو ہے بہت ہی زیادہ حالت خراب ہے حالت ناظر بتائے جا رہے ہیں بتا جایا ہے کہ رتھ اتصو میں آپ کو پتا ہے کہ کناٹک کی مختلف علاقوں میں یہ رتھ اتصو بنایا جاتا ہے اس میں جو ہے رتھ کو کھینچا جاتا ہے اس میں بہت سارے لوگ بڑے پیمانے پر شریف ہوتے ہیں اس درمیان میں اس کی اونچائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کو جو ہے دیوی دیوتاؤں کو رکھ کر کے کھینچا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ہے ہائی والٹیج بجلی کا تار لگنے سے بہت سارے لوگ زخمے بھی ہوئے ہیں یہ تمیلناڑو کے تنجہ اورو سے آ رہی بہت یہ افسوسنا خبر ہے ناظر نگرامی اسی طرح اتر پردیش واقع غازی آباد میں لالکوان کے پاس موجود ہے کالیج کی لفٹ گرنے سے آٹھ طالب علم زخمے ہو چکے ہیں ان میں سے تین کی حالت انتہائی سنگین بتائی جا رہے ہیں اس سلسلے میں پولیس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ محصوری تھانے کی تحت آئی ایم اس غازی آباد میں واقعہ پیش آیا اس میں زخمی طلبہ میں سے کچھ کے پیر ٹوٹ گئے میڈیا ریپورٹس کی مطابق روزانہ کی طرح یہ آج بھی طلبہ لفٹ کا استعمال کر رہے تھے لیکن یہ اچانک سے ٹوٹ گئی ہے یہ سوٹ حادثہ ہوا اور لفٹ ٹوٹی اس وقت اس میں آٹھ طلبہ سوار تھے زخمیوں میں سے تین کی حادث ٹھیک نہیں ہے جبکہ کچھ کو معمولی چوٹے آئی ہیں محصوری تھانے کی اس سوچوں نے بتایا کہ حادثہ بودھ کے صبح پیش آیا لیکن کالیج کی طرف سے پولیس کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی تھی تو ناظرین گرام یہاں پہ اندازہ لگائیں لفٹ میں کتنا بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا ہے ناظرین ہندو راشتر کا مطالبہ کرنے والا جگت گرو پرمہنس آچاریا جو اپنا آپ کو کہتا ہے لگاتار متنازع شخصیت ہے اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ آگرہ میں جا کر کے بھی نفرت پھیلانے کی کوشش کی لیکن اس کو روک دیا گیا داخل ہونے سے جہاں میریا ریپورٹس کے مطابق انہیں تاج محل میں انٹری نہیں ملی کیونکہ وہ بھگوا کپرے پہنے ہوئے تھا اور ہاتھ میں برہم دند بھی موجود تھا بتا جاتا ہے کہ پرمہنس آچاریا کی شاگرت کے پاس تاج محل میں داخل ہونے کا ٹکٹ موجود ہے اور بعد پرمہنس آچاریا نے سی آئی ایس جوانوں کو بتائے بھی لیکن انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی اس کے بعد ان کا ٹکٹ وہیں موجود کسی سیہاں کو دے کر پیسے جگت گروپ پرمہنس آچاریا کو واپس لوٹا دیا گئے لیکن ان کو تاج محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ناظرین گرامی بھارت میں کس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور مقصوص کمیلٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں ملک کے ایک سو سے زائز سابق سفارتکاروں نے قومت پر نفرت کی سیاست کو فروغ دینے کا الزام لگایا ہے پی ایم نے اندو مودی کو لکھے کھرے خط میں سابق سفارتکاروں نے کہا کہ ملک میں نفرت کی سیاست بند ہونی چاہیے سابق سفارتکاروں نے پی ایم مودی کو لکھے خط میں یہ بھی کہا کہ اس سال جب ہم آزادی کا امرت مہاوسوں منا رہے ہیں انہیں امید ہے کہ وزیراعظم متاسبانہ روئیے سے اٹھیں گے اور سب کے ساتھ ایک سانسلوک کریں گے انہوں یہ بھی لکھا ہے کہ اس ماحول میں آپ کی خاموشی معاشرے میں بڑے خطرے کو جنم دے سکتی ہے سابق فوجی سلامتی مشیر شوشنکر مینن سابق خارجہ سیکریٹری سوراجہ سنگھ اور سابق خوم سیکریٹری جے کے پللائے دہلی کے سابق گرنر نجیب جنگ سابق وزیراعظم منمہن سنگھ کے پرنسپل سیکریٹری ٹی کے یہ نائیر سمیتی ایک سو آٹھ لوگوں نے خط پر دستخط کیے ہیں خط میں لکھا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے بانی رہنماؤں کی تعمیر کردہ آئین امارت کو گرائے جا رہا ہے اور اس بات پر ناراض ہیں اور غمگین ہیں اس لئے وہ اپنے دل کے بات کہنے اور اپنے دکھ کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں تو ناظرین گرامی بھارت میں جو سحالات بنائے جا رہے ہیں بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں اس کو لے کر لگاتار تشویش کا اظہار اب خود ہمارے ہندو بھائیوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین گرامی چلتے چلتے مسلمان ابھی بھی بھائی چارگی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کئی شعبہ یاترہ یا پھر مختلف قسم کی جو یاترہیں نکالی جا رہی ہیں وہاں پر عمر اور محبت کو عام کرنے کے لیے ان کی جلوسوں میں پانی جو ہے پلانی کی کوشش ہو رہی ہیں گرمی کے اس موسم میں یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جس کو میرے آپ کے سامنے رکھا نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو موسیقی 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 موسیقی